بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں آپ کا اپنا بھائی اپنا دوست اپنا ہوسٹ افضال ارشد ہوں اور آپ کو کن فوڈ سکوکنگ چینل پہ بہت سارا ویلکم کرتے ہیں آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گا بروسٹ ایک پرفیکٹ بروسٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس بروسٹ کے اندر انجیکشن کا استعمال ہوگا کہ اس کے اندر ہم اپنی میرینیشن کو انجیکٹ کریں گے تاکہ اندر تک فلیور آئے پہلے اس طرح کا بروسٹ آپ کو البیک کی شکل میں کھانے کے لیے ملتا تھا لیکن اب پاکستان میں بھی بہت سارے ریسٹرانٹس بن چکے ہیں جہاں پہ انجیکشن میرینیشن کا استعمال ہوتا ہے بروسٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ پرفیکٹ بروسٹ کیسے بن سکتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن اس سے پہلے چکن کی بات کریں گے کہ چکن آپ نے کون سا لینا ہے کیونکہ اگر چکن آپ کا پرفیکٹ نہیں ہوگا تو آپ کا بروسٹ بھی پرفیکٹ نہیں بنے گا یہ ایک چکن ہے اس کے اوپر یہ سکن اس کے ساتھ ہے اس کے پر اتار دئیے گئے ہیں یہ آپ کو پاکستان میں ہر جگہ سے تقریباً مل جائے گا یہ چکن آپ نے لینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بروسٹ کوٹنگ کے بعد ہم فرائے کرتے ہیں یہ چکن کی فیٹ میلٹ ہوتی ہے اور میلٹ ہونے کے بعد چکن کے اندر ایک جوسی فلیور آتا ہے اس فیٹ کے بغیر بنائیں گے تو آپ کا چکن اکڑ جائے گا بہت سارے لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے اکڑتا کیوں ہے تو اس وجہ سے اکڑتا ہے اس کی یہ دمچی اتار دیں اس ہڈی سے ہم نے اس کو کاٹنا ہے گردن بھی نہیں چاہیے گردن اتار دی گئی ہے پہلے ہی تو اس کو ادھر سے جب چکن اس طرح دو حصوں میں آ جائے اب اس حصے کو ہم کاٹیں گے تو اس کے لئے آپ نے اس کو یہاں سے لگ پیس الگ کر دینا اور لگ پیس کو مزید ہم اس کا ڈرم سٹک جو ہے وہ ادھر سے الگ کر دیں گے یہ ڈرم سٹک یہ تھائے کا پیس دو پیس ہو گئے اس کے بعد یہ ہمارے پاس بچتا ہے یہ ونگ والا پورشن اور ساتھ میں بریسٹ اس کو برابر دو حصوں میں آپ کاٹ لیں ایک یہ بریسٹ کا پیس آ جائے گا ساتھ ساتھ یہ ونگ کے ساتھ بریسٹ آ جائے گا اب یہاں پہ جو ایکسٹرا فیٹ وغیرہ کچھ ہو وہ آپ نے اتار دینی ہے اور اس کی صفائی اچھی طرح کر لینی ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون نمک اور کچھ آدھے کپ کے برابر سرکہ ڈال لیں تھوڑا مل لیں تاکہ یہ چکن جو ہے نا اچھی طرح ساف ہو جائے بروسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلا کام اس کو اچھی طرح دھونا ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے اور سرکہ جو ہے نا یہ کیونکہ ایسیڈک ہے اور پروٹین جو ہے وہ ایسیڈ سے بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے اس لیے ہم چکن کو سرکے سے دھوتے ہیں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ نرم بھی ہو جائے چکن کو سرکے اور نمک کے ساتھ پانی سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے پانی سے دو تین دفعہ دھولینا ہے تاکہ نمک بھی نکل جائے اور سرکہ بھی نکل جائے اب یہ چکن کو ہم نے واش کر لیا ہے اچھی طرح یہ صاف ہو چکا ہے اب اس کی انجیکشن والی میرینیشن تیار کرتے ہیں ایک بول لے لیں اس بول میں آپ نے چلی ساس لینی ہے ون تھرڈ کپ کوارٹر ٹی سپون تھوڑا سا نمک ہے یہ بالکل کیونکہ ایک کلو کے قریب ہمارا چکن ہے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ تو الگ الگ سٹیجز پر نمک جائے گا تو اسی حساب سے کونٹیٹی کم رکھیں ایک بٹا چار ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون پیپریکا پیپریکا کا کلر بڑا اچھا ہوتا ہے اس لیے اس چکن کے اندر جب یہ انجیکٹ کریں گے تو اس کی لیئرز میں کلر آئے گا تو وہ اس پیپریکا سے آئے گا آدھا ٹی سپون لال مرچ اور اس میں دو ایک ٹیبل سپون کے برابر آپ نے سرکہ لینا ہے یہ چیزیں ڈال کے اس کو مکس کر لیں اچھی طرح اور اس کو انجیکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز چاہیے یہ دیکھیں آسان سا سلوشن ہے ویسے آپ کو اس کا میرینیشن انجیکٹر پر مل جاتا ہے تو وہ آپ کو تقریباً دو سے تین ہتار روپے میں ملے گا یہ پچاس سے ساٹھ روپے میں آپ کا کام چل جائے گا تو ایک نئی سرنج لے لیں بڑی وٹرنری والی ہے تو یہ ادھر میرے پاس ایک نیڈل ہے سولا جی مطلب سولا گیج کی اس کا جو سراخ ہے کافی بڑا ہوتا ہے یہ بھی وٹرنری والوں سے آپ کو ملے گی اس کو لگا لیں یہ آپ کا انجیکٹر تیار ہے اور اس کے آگے یہ نیڈل لگا لیں اب یہ ہماری میرینیشن کے لیے بلکل تیار ہے سرنج یہ دیکھیں نکل رہی اندر سے تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا اس طرح ڈالتے جائیں گے بہت زیادہ نہ کریں یہ نکلنا شروع ہو جائے گا اس میں سے تو جی میرینیشن انجیکٹ ہو چکی ہے اب ایک مسالہ ہم نے اس کے باہر لگانا ہے سب سے پہلے نمک لیں اور یہ پونہ ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ یہ ٹاٹری ہے تین سے چار دانے ٹاٹری کے آپ نے لینے ہے اس سے جو ہے نا بڑا ایک وہ کھٹاس والا فلیور آتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ورنہ بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا یہ سارے فلیور کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹی سپون چانہ سالٹ آدھا ٹی سپون لسن پاوڈر تھوڑا سا دو چھٹکیوں کے برابر ادرک پاوڈر اس کو زیادہ نہ ڈالیں اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے تو وہ عجیب سا فلیور ہو جائے گا اس کا کوارٹر ٹی سپون لال مرچ کوارٹر ٹی سپون پیپریکا اس کو گرائنڈ کر لیں اچھی طرح تاکہ یہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں یہ سارے مسالے مکس ہو جائیں تو اس طرح کا مسالہ بن جائے گا جو کہ اس کی میرینیشن ہے اس کو ہم اس کے اوپر لگا کے مکس کر دیں گے اور گھر پہ جو بروسٹ بناتے ہیں وہ ایک انڈسٹری لیول بروسٹ کے برابر نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے میرینیشن کی ہے یہ اصل میں میرینیشن ٹمبلرز کے اندر ہوتی ہے ڈرمز ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے اندر چکن اور مسالہ ڈال کے ان کو ایک خاص پریشر پہ ان کو گھوم آیا جاتا ہے تو یہ سارا مسالہ ان کے اندر تک چلا جاتا ہے ایک یہ چیز ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ جب اس کی کوکنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو اوپن پاٹ میں گھر میں پکاتے ہیں لیکن اصل میں بروسٹ پکایا جاتا ہے پریشر فرائر کے اندر اس کے اندر ہیٹ کے ساتھ ساتھ پریشر بھی اپلائی کیا جاتا ہے تو اس سے اندر تک جوسی پکتا ہے چکن ڈرائی نہیں ہوتا اس کا مویسٹر باہر نہیں نکلتا تو یہ ایک دو چیزیں ہیں اگر آپ بروسٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے چکن کی میرینیشن ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کی کوٹنگ کی باری آتی ہے باہر ایک کوٹنگ اس کے دی جاتی ہے فرائنگ کرنے سے پہلے چار کپ آپ نے میدہ لینا ہے سادہ میدہ ایک ٹیبل سپون اس میں سفید مرچ آدھا ٹیبل سپون نمک آدھا ٹی سپون چانہ سالٹ یہ ڈال کے اس کو مکس کر لیں یہ اس کی کوٹنگ ہو جائے گی اور اس میں بھی بہترین فلیور آئے گا چکن کا اب فرائنگ کے لیے بھی کچھ اہم چیزیں ہیں جن کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے آپ ایک برطن لیں جس کا پیندہ بھاری ہو جیسے یہ کڑائی ہے اس کا پیندہ کافی بھاری ہے اس کو میں استعمال کروں گا فرائنگ کے لیے یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ساس پین ہو جس کا باٹم ہیوی ہو تاکہ تیمپریچر جو ہے نا وہ فلکچویٹ نہ ہو یا جو چکن پیندے میں جا کے رکا ہوا ہے وہ ادھر سے زیادہ اوورکک نہ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ پیندے میں اگر پیندہ پتلا ہوگا تو ہیٹ زیادہ ہوگی بہت سارے لوگوں کی میرے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ ہم نے چکن بنایا بروسٹ لیکن وہ سخت ہو گئی کوٹنگ اس کی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سخت کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوٹنگ آپ نے کرنی کیسے ہے یہ چکن جو ہے نا یہ میرینیٹ ہو چکا ہے مسالے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو جو ہم نے کوٹنگ تیار کی ہے اس کے اندر ڈال کے اس طرح اس کو دبانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ سے دبائیں گے تاکہ یہ میدہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک لیئر کی شکل میں آ جائے بریڈنگ میں اور اس کوٹنگ میں فرق ہے بریڈنگ کے لیے ہم اس کا ڈیفرنٹ طریقہ کرتے ہیں اس کے لیے میں ایک ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دوں گا اگر آپ اس کے اوپر کرمز والی بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یہ والی جو بریڈنگ میں کر رہا ہوں یہ سمپل ایک ہلکی سی کوٹنگ ہوگی اس کے اوپر اور اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ دیکھیں اب یہ کوٹنگ اس کے اوپر آ گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر پانی ہے ہلکا ہلکا پانی مسالے ہیں وہ اس کے اندر گرتے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر اس طرح بٹس بن جاتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چار پانچ پیسز کی بریڈنگ کرنے کے بعد اس کو چھان لینا ہے اگر یہ والی بٹس اس کے اوپر لگ جائیں گے تو پکنے کے بعد یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اس لیے چار پانچ پیس بریڈ کرنے کے بعد اس مسالے کو آپ نے چھان لینا ہے موٹی چھنی سے اس کے اندر سے وہ نمک وغیرہ نہ نکلے صرف یہ موٹے یہ والی چیزیں نکلیں اب یہ تھائی جو ہے اس کو بھی میں آپ کو بریڈنگ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کو آپ اس کے اندر ڈالیں اور دبا دبا کے آپ نے اس کو اس طرح مہدے میں اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح دبا کے اس کی کوٹنگ کر لیں سنگل کوٹنگ کریں گے ڈبل نہیں کریں گے اب یہ دیکھیں کڑائی کے اندر آئل اتر گرم ہو چکا ہے دس سے بارہ منٹ میں اس کو میڈیم سے ہائی کی طرف گرم کر رہا ہوں چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی لکڑی کا چمچ رکھیں یا کوئی چاپ سٹک رکھیں اس کے ارد گرد اس طرح ببل جانے چاہیے اور تھرمومیٹر سے بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے یہ 130 سے 140 کے درمیان میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ 138-140 کے قریب ہے اب یہ چکن جو ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے چکن ہم نے ڈراب کر دیا ہے چکن پکنا بھی شروع ہو گیا ہے خاص چیز یہ ہے اس میں کہ آپ نے ٹیمپریچر کو دیکھتے رہنا ہے آپ چیک کرتے رہیں اگر گھر کے اندر ہے تو اس کو میڈیم فلیم پر چلنے دیں اچھی طرح کک ہو جائے گا دس منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ دس سے زیادہ آپ جائیں گے تو یہ ڈرائے ہونا شروع ہو جائے گا پانچ منٹ گزریں اس بروسٹ کو پکتے ہوئے آپ یہ چیز دیکھیں کہ اب یہ اوپر آ رہا ہے جیسے کیسے یہ کک ہوگا کہ تیرنا شروع ہو جائے گا اور اس کی میں ایک دفعہ آپ کو شکل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ بروسٹ کی شکل کیسی آ رہی ہے ماشاءاللہ اس بروسٹ کو پکتے ہوئے دس منٹ پورے گزر چکے ہیں تو اس کو میں ادھر سے نکال رہا ہوں یہ دیکھیں کلر بہت عالی آیا ہوا اس پہ اوپر سے کرسپی ہے اور اتنا ہی اندر سے یہ نرم ہے یہ دیکھیں میں نے پورا پیس اور میں نے اس کو کھولا ہے وہ ہٹڈی سے جوڑ بھی الگ ہو گئے ہیں اور یہ پیس کے اندر تک یہ ساس جو ہے یہ دیکھیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں موہ میں پانی آ رہا ہے بہت بہترین اور اندر سے اتنا سافٹ ہے بہت کمال سبحان اللہ جیتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے تھوڑی سی محنت ہے لیکن آپ اس کو بنائیں انشاءاللہ بازار کے بروسٹ بھول جائیں گے بہت آلا فلیور ہے اور میرا تجھے دل کر رہا گیا تو اس ریسپی کو بنا گئے ایک دفعہ ٹرائی کیجئے آپ کو مزا آئے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تب تمہیں بہت سارا خیار لکھیں اللہ حافظ